پیشاور سے یہ جو خبر آ رہی ہے سیدھے چلتے ہیں پاکستان کے پیشاور سے ایک ایک جانکاری آپ کو دکھاتے ہیں آرمی پبلک سکول میں آتھنکی حملہ اور ابھی تک جو انفرمیشن آ رہی ہے اس کے مطاوق دس لوگوں کی موت ہو چکی ہے اس میں بچے اور ٹیچر شامل ہیں تیس سے زیادہ انجرڈ ہیں بقائدہ لیڈی ریڈنگ اسپتال کے پروکتہ نے یہ کہا ہے شہر کے چار بڑے اسپتالوں میں امرجنسی ڈکلیئر کر دی گئی ہے ایک جانکاری جو ابھی آ رہی ہے ابھی ابھی جو جانکاری آ رہی ہے ہیلتھ منسٹر شرم ترکی نے کہا ہے آپ کو پھر سے بتا رہا چاہوں گا ہیلتھ منسٹر سواس منتری شرم شہرم ترکی نے کہا ہے کہ چار اسپتالوں میں امرجنسی ڈکلیئر کر دی گئی ہے اور بارہ بچوں کی موت ہو گئی ہے اور چھتیس سے زیادہ گھائل ہیں جتے بھی بچوں کی موت ہوئی ہے سبھی میل ہیں بوئیز ہیں حالکہ یہ ایک اور جانکاری آ رہی ہے اس کے مطابق ایک فیمیل ٹیچر کی بھی موت ہوئی ہے یعنی کہ ابھی تک کل ملا کر چودہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے یہ ہیلتھ منسٹر کا بیان ہے شرم شہرم ترکی جس میں بارہ سٹوڈنٹس اے اور سبھی کے سبھی میل ایک ٹیچر اور ایک سولجر چودہ لوگوں کی موت کی پشتی ہوئی ہے پاکستان سے جو خبر آ رہی ہے آرمی ہاؤزنگ کالنی ہے میڈیکل سکول ہے آرمی پبلک سکول جو ہے یہاں پر لوکیٹڈ ہے ایک اور جانکاری یہ آ رہی ہے ہمارے پاس کی کئی سارے بچوں کو وہاں سے نکالا جا چکا ہے آرمی پبلک سکول ڈگری کالج آرمی پبلک سکول جونئر ڈیفنس کالنی یہاں پر دو چیزیں اور ہیں ہم آپ کو بتا دیں وہ ہے آرمی ہاؤزنگ کالنی اور میڈیکل سکول اس وقت کی بڑی خبر آرمی پبلک سکول پر حملہ ہوا ہے سکول میں سیرہ گھس چکی ہے ٹانکر کی مدد لی جا رہی ہے ہیلیکاپٹر وہاں پر لگائے گئے ہیں اور پورے علاقے کو گھیرا گیا ہے چشمدیدوں نے بتایا ہے کس طریقے سے پوری گھٹنا ہوئی کس طریقے سے قریب چار سے چھے آتن کی فوج کی وردی میں آتے ہیں گھس جاتے ہیں اس اٹیک کو انجام دیتے ہیں دیپک شرمہ اس وقت ہمارے سیوگی مارے ساتھ ہے ہمارے ورش سیوگی دیپک جی پوری خبر بتائے پورا گھٹنا کرم سمجھائے بچے کا کلاس روم میں ہے دیپک جی آپ مجھے سن سکتے ہیں لیڈی ریڈیگ اسپتال کے سپوکس پرسن کے حوالے سے خبر آ رہی ہے اور جو ہمارے پاس ہیلتھ منسٹر شرم ترقائی سے خبر آ رہی ہے اس میں چودہ لوگوں کی موت کی بات ہو رہی ہے بارہ سٹوڈنٹس ایک فیمیل ٹیچر اور ایک جوان دیپک شرمہ ہمارے ورش سیوگی مارے ساتھ ہیں دیپک جی پوری خبر بتائیں اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ جو جانکاری ہمارے سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق ایک ایک چیز اب صاف ہوتی جا رہی ہے آتنکی کس طریقے سے فوج کی وردی میں آتے ہیں اندر گھستے ہیں اور اس پورے گھٹنا کو انجام دیتے ہیں ابھی بھی کئی لوگوں کو بندگ بنا کے رکھا ہوا ہے کئی بچوں کو بندگ ہے کئی ٹیچرز کو بندگ بنا کے رکھا ہے آئی ویٹنس کے جو خبر آ رہی ہے اس کے مطابق کئی بچوں کو بچایا گیا جمشید خان جو سکول بس کا ڈرائیور ہے اس نے کہا ہے کہ ایک آئیک وہاں پر فائرنگ شروع ہو جاتی ہے بچے سکول میں کھڑے ہوئے تھے بچے سکول کے اندر موجود تھے ایسا لگا پہلے کوئی ڈرل ہے لیکن بعد میں احساس ہوا کہ نہیں آتنکی حملہ ہے سیدھے چلتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے ورش سے ہی ہوگی دیپک شرما موجود ہے دیپک جی پوری خبر بتائیں دیکھیں نشانت جو جہاں پر حملہ ہوا ہے تحریکے طالبان نے حملہ کیا گیا ہے پیشاور میں وہ گڑھ ہے تحریکے طالبان کا پیشاور میں جو آرمی پبلک سکول ہے یہ وارسک روڈ ہے اور اس کے بگل سے ایک ندیم رزوی روڈ گئی ہے ہم سیدھے درشکوں کو وہاں پر لے چلیں گے exactly اس جگہ سپورٹ پر جہاں پر زندگی اور موت کا کھیل چلنا ہے اور تحریکے طالبان کے ہتیاربند آتنگوادیوں نے اسکول میں بندھک بنا رکھا بچوں سیدھے اس سپورٹ پر جہاں پر اگھٹنا ہو رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کابل جو ہے یہ تقریباً 300 کلومیٹر دور ہے اور اب ہم سیدھے اس سکول میں آپ کو لے چلیں گے یہ کابل ہے اسلام آباد نشانت یہ وہ آرمک پبلک سکول ہے جہاں پر اس وقت یہ آتنگوادی واردات کو انجام دیا جا رہا ہے یہ سامنے جو دیکھ رہے ہیں یہ رزوی روڈ ہے اور اس کے بگل سے جو ورسک روڈ جاتی یہ پورا جو علاقہ ہے یہ سکول ہے یہ چھاونی ہے یہاں پر جیادہ تر جو بچے پڑھتے ہیں وہ سینک ادھکاریوں کے بچے پڑھتے ہیں اس سینہ سے جس کی تحریکے تالیبان سے لڑائی چل رہی ہیں یہ آرمی پبلک سکول ہے دونوں طرف یہ بیلڈنگ ہے یہ پلے فیلڈ آپ کو بیچ پہ دکھ رہی ہے تقریباً 400 سے 500 بچے اس وقت بندک ہیں کئی بچے جو ہیں ان کو مارا گیا ہے ابھی بھی جو وہاں سے خبریں ہم کو مل رہی ہیں جو ہتیار بند آتنگوادی ہیں تحریکے تالیبان کے اندھا دندھ فائرنگ کر رہے ہیں تو یہ وہ سکول ہے پیشاور کے چھاونی علاقے میں نشانت میں آپ سے ایک چیز جانا چاہوں گا یہاں پر جس طریقے سے آتنگ کی گھسے ہیں وہاں پر بتایا جاتا ہے کافی سیکیورٹی ڈریلز ہوتی ہیں کافی ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں یہ بہت آسانی سے گھسنے میں کامیاب ہوئے اس کی وجہ صرف ان کا پہناوا تھا یا کوئی چوک کیا لگ کیا رہا ہے آپ کا انالیسس آپ کا تجربہ آپ کا ایکسپیرینس کس ہو رنگت کر رہا ہے دیکھیں جو فرنٹیر کا علاقہ ہے نشان جو فرنٹیر کا علاقہ ہے جہاں تحریکے تالیبان کا گھڑ ہے چاہے وہ پشاور ہو چاہے وہ سیال کوٹ ہو چاہے وہ ڈیرہ اسمائل خان ہو چاہے وہ بننو ہو اگل بگل جو ایک ہائیبر پکتون کا علاقہ ہے یہ گھڑ ہے تحریکے تالیبان کا جہاں پر مولا عمر کے پرانے کمانڈر ابھی بھی ہے یہیں پر ناٹو فورسز کی لڑائی جل رہے تھی اور یہاں پر جو ایک نمبر دشمن ہے تحریکے تالیبان کا وہ وہاں کے پاکستان سینہ ہے اور اسی سینہ کے یہ سکول ہے جہاں پر یہ بچے پڑ رہے تھے تو جو ٹارگیٹ ہے بڑا سپیسیفک ہے جو موقع چنہ ہے وہ بہت ہی سوچ بھوچ کے ساتھ چنہ گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر بچے پڑ رہے ہیں وہ علاقہ تھوڑا سا نرجن ہے وہاں پر زیادہ بیلڈنگز نہیں ہیں اور وہاں پر گھوسنا کیونکہ سیکیورٹی اسکول میں نہیں عام طور پر ہوتی ہے سیکیورٹی جو ہوتی ہے جو کمانڈوز ہوتے ہیں جو ہتیار بند پولیس یا سینہ کے جو 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 جوان ہوتے ہیں وہ یا تو اسٹیبلشمنٹ کو کور کرتے ہیں یا مکھیالے کو کور کرتے ہیں اسکول کو سیکیورٹی کور میں کم رکھا جاتا ہے امیداری لی بقاعدہ تحریک تالیبان کے سپوکس پرسن نے الگ الگ وہاں پر نیو سٹیشنز پر آ رہا ہے یہ کہا ہے کہ ہم بڑے بچوں کو ماننے کے ہم نے بات کیے چھوٹے بچوں کو ٹچ نہ کریں لیکن کیا تحریک تالیبان اور اوورال ٹیورزم کو لے کر اس گھٹنا نے آج ایک پاکستان کی ہسٹری میں ٹرننگ پوائنٹ لائے آئے کیونکہ جو بچوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں وہاں پر سورت میں گولی لگی ہے کسی نہ کسی صورت میں ان کو بولٹس لگی ہے کسی کوئیک لگی ہے یا کسی کو چھوکر گزری ہے کچھ بچے کرٹیکل ہیں خون کے اشد ضرورت ہیں بولٹس لگی ہیں بچوں کو اور اس خون کے اپیل کی ہے نہ صرف اے این پی کے رہنماوں نے اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں انہوں نے بھی تمام کارکنان سے اپیل کی ہے یہ آپ اسپطال کے مناظر بھی دیکھ رہے ہیں اسپطال کے مناظر ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور ہم بچوں سے جو کم عمر کے بچے ہیں ان سے کہیں گے کہ اسپطال میں کے مناظر مت دیکھیں یہ ان کے لیے درست نہیں ہے اس لیے کہ یہ اسپطال کے مناظر اندر کے ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے کہ بیٹ پر بچے لیٹے ہوئے ہیں اور ہر بچے کو کسی نہ کسی طرح سے وہ متاثر ہوا ہے اور گولی لگی ہے ان تمام بچوں کو کسی نہ کسی طریقے سے یا انہیں چھوکر لگی ہے یا انہیں زوردار لگی ہے لیتاہم نرسیز موجود ہیں ڈاکٹرز موجود ہیں جتنے سینئر ڈاکٹر جتنا سٹاف ہیں ان سب کو وہاں پر بھلا لیا گیا ہے اور احتیاطی تدابیر کے مطابق ہم آپ کو مخصوص مناظر دکھا رہے ہیں اسپطال کے اندر سے ماں باپ جو ان بچوں کے رشتہ دار ہیں وہ سب یہاں پر اکٹھے ہو چکے ہیں اور اس ٹی وی کی وساطت سے اور جو اسپطال انتظامیوں اس کی وساطت سے ہم تمام ماں باپ کو بہن بھائیوں کو تصویریں آپ کے سامنے آرہی ہیں اس شطور پر یہ کچھ ایسی تصویریں ہیں جو آپ کو وچلت کر سکتی ہیں لیکن یہ سیدھے تصویریں ہم آپ کو پاکستان سے دکھا رہے ہیں آرمی پبلک سکول کے اندر جو آپریشن چل رہا ہے ایک یہ جو بچے گھائل ہیں لیڈی ریڈنگ اسپطال کی طرف سے جو جانکاری آرہی ہے وہاں پر ہے شہر کے قریب پاچ چار اسپطالوں کو ایمرجنسی اس میں ڈکلیئر کر دی گئی ہے اور پیشاور سے یہ جو تصویریں یہ گھٹنا کرم حیران کرنے والا ابھی جو آپریشن چل رہا ہے تھوڑی دیر پہلے بہت زبردست بندھماکہ ہوا ہے اس سے لوگوں کی چنتائے بڑی ہیں کہ آخر اس میں کتنے لوگ جو ہیں ان کی موت ہو گئی ہے کتنے لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں اس کے علاوہ پاکستان کی آرمی نے پوری طریقے سے علاقے کو کو ڈونڈ آف کر دیا ہے آرمی اندر غس چکی ہے چھے تقریباً طالبانی ہیں جن کو ختم کرنا ہے چھے تقریباً طالبانی ہیں جن کو نیوٹرلائز کرنا ہے اس درمیان پانچ سو بچے ہیں جن کو ہسٹیج لے رکھا ہے جن کو بندی بنا رکھا ہے اور یہ اس وقت سیدھے اپ ڈیٹس پاکستان سے زرادہان سے سنیں جو مین ورسک روڈ یہاں پہ موجود ہیں یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ اس روڈ کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے جو آپریشن ہے وہ یہاں سے اس وقت کلیر کیا جا چکا ہے البتہ جو آرمی پبلک سکول اور کالیج کی بیک سائیڈ ہے وہاں پہ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے وہاں پہ آپریشن جاری ہے اس کے علاوہ فضائی نگرانی بھی کی جاری ہے اب سے تھوڑی دیر قبل ہی یہاں پہ چار ایمبولینسز مزید ورسک روڈ کی جانب سے آئی ہے اور وہ ایمبولینسز سی ایم ایج وہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ساتھ مزید زخمی یہاں سے سی ایم ایج منتقل کیے گئے ہیں اب سے تھوڑی دیر قبل ہی جو ملہکہ سکولیں ہیں جو ورسک روڈ کی ان کو بھی خالی کرا لیا گیا سکول میں جو بچے موجود تھے ان کو بھی چھٹی دے ری گئی ہے اور تمام طرح یہ جو علاقہ ہے اس علاقے کو کلیر کرنے کی کوشش کی جاری ہے جس وقت